بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین شیعوں پر ہمیشہ سے ایک تحمد لگائی جاتی ہے کہ یہ زنہ کے قائل ہیں گناہ کے قائل ہیں متعاقی اولاد ہیں تو ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے متعاہ ایک ٹی وی چینل سے علامہ امین شہیدی کے خداون تبارک وطالہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بڑا اچھا انہوں نے علمی دفاع کیا اور وہاں پر گفتگو تھی متعاہ کی تو وہاں پر عام طور پر کہا جا رہا تھا کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا اور جب آغا امین شہیدی نے کہا کہ اصحاب نے بھی کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں اصحاب نے نہیں کیا آپ دکھائیں اگلے دن جب یہ کتاب لے کے گئے تو اس کے بعد اس پروگرام کو نشر نہیں کیا گیا تو یہاں بہت سارے موضوعات ہیں متعاہ سے ریلیٹڈ پس سب سے پہلے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم پر تحمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں پس زنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور اس کے بعد متعاہ کی اولاد کہا جاتا ہے تو اس وقت صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں خلیفہ اول کی صحبزادی جناب اسمہ بنت ابو بکر اس کو جائز بھی سمجھتی تھی اور ان کے حوالے سے کتب روائی اور تاریخ اہل سنت میں یہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے مسنت ابو دعود تیالیسی غلام دستگیر چشتی صاحب سیالکوٹی نے ترجمہ کیا ہے اور پروگریسف بک نے اس کو چھاپا ہے جلد نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو پانچ اور باب نمبر ہے تین سو چودہ اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار سات سو بیالیس ما روط اسمہ بنت ابی بکر عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ہم نے ان سے عورتوں کے متعا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی اب یہاں پر عام طور پر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں لفظ متعا آیا ہے متعط الحج کے بارے میں اور ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ متعط نسا کیا ہے اور متعط الحج کیا ہے متعط نسا وہ شادی ہے کہ جو خاص مدت کے لیے کی جاتی ہے اور یہ اسلام میں جائز تھی اور جائز رہی یہاں تک کہ خلیفہ دوبم نے اس سے روکا اور بعد میں ان کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نزبت دی گئی اور اسحاب کی جانب نزبت دی گئی لیکن اس کے باوجود حضرت اسمہ جائز سمجھتی تھی ان کے علاوہ بھی بعض اسحاب تھے جو ان کو جائز سمجھتے تھے اور قرآن کی بھی بعض قرآت میں اجلن مسمع کے ساتھ آیا ہے کیسے کہ جانب حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیشہ اس طرح سے قرآت فرمائی وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر بہت واضح ہے فَسَعَلْنَاهَا أَن مُطْعَطِ النِّسَا اور اردو میں ترجمہ کیا ہے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے مطالق پوچھا تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ متعط الحج کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اب اس کا عربی مطنع آپ کے سامنے ہے مسند ابی دعود تیالیسی کا اور جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو آٹھ اور ون سوین فور ٹو اور عربی میں بہت ہی واضح ہے یہاں پر فَسَعَلْنَاهَا أَن مُطْعَطِ النِّسَا فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا أَلَى أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ کہ ان سے ہم نے سوال کیا متعط النساء کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے انجام دیا ہے اہد نبی میں اور اس کے بعد حاشیہ نمبر تین میں اس کو واضح کر دیا گیا حدیث صحیح اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اختلف فی متعط ای متعطین ہی متعط النساء ام متعط الحج تو یہ اختلاف اپنے پاس سیکریئٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ متعط النساء کو حرام قرار دیا جائے جبکہ اس روایت میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے متعط النساء بہت واضح ہے اب آپ کے سامنے ہیں المستند المستخرج على صحیح الامام مسلم اور یہ کتاب ہے الامام حافظ ابی نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن عصاق اسفحانی کی اسفحانی کے جنہ کو اسفحان جزء سالس یعنی تیسری جلد اور کتاب الحج میں یہ صفحہ نمبر تین سو اکتالیس میں ہے حدیث نمبر ٹو ایٹ سون تھری اور یہاں پر بھی موضوع بہت واضح ہے فسعلناہا ان متعط النساء فقالت فعلناہا الا احد رسول اللہ اب آپ کے سامنے ہیں کتاب سنن القبرى لیل امام ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی جلد نمبر ہے پانچ اور حدیث نمبر ہے فائیو فائیو ون سیون اور یہاں پر وہی روایت ہے دخلنا على اسما ابنت ابی بکر فسعلناہا ان متعط النساء فقالت فعلناہا الا احد رسول اللہ تو یہاں پر بھی متعط النساء ہی آیا ہے اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر چھے نیل الاوتار کی علامہ شوقانی کی اور صفحہ نمبر ہے ون ففٹی تھری اور یہاں سے ڈسکشن شروع ہوا ہے کہ جو بہت واضح ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے تو یہاں پر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ متعا کی اجازت دی گئی تھی سفر میں تاکہ انسان قوارہ نہ رہے اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں اور وہ گرین سے ہائلائٹ ہم نے کر دیا ہے وقد ثبتا على تحلیلها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت من الصلف منهم من الصحابہ اصمہ بنت ابو بکر جابر بن عبداللہ الانصاری وابن مسعود وابن عباس یعنی عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ الانصاری عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس معاویہ بن عمر بن حریس ابو سعید وصلمہ جو دونوں فرزن تھے امیہ بن خلف کے ورباہ جابر انصحابہ مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر فرماتے ہیں کہ تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جائز رہا ومدت ابو بکر اور ابو بکر کے جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی جائز رہا اور جناب عمر کے زمانے میں بھی جائز رہا الہ قرب آخر خلافت ہی آخر خلافت میں جاکے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر واضح انہوں نے کر دیا ہے وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت ہے کہ یہ جائز تھا خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ ان تمام صحابہ میں خاتون ہیں جو صحابیاں ہیں اور وہ ہیں حضرت ابو بکر کی صحبزادی اسمہ بنت ابو بکر اور حضرت عائشہ کی بہن جو اسمہ بنت ابو بکر ہیں اب ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے روا عبد الرزاق فی مسننفہ اَنَّا ابن عباس کانا يراح حلالا وَيَقْرَو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْحُنَّ اب یہ جو مطع کی آیت اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن جناب عباس اسے پڑھتے تھے الَا عَجَلٍ مُسَمَّا کہکے وَكَانَ يَقُول يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرًا کہ اللہ عمر پر رحمت کرے مَا كَانَتِ الْمُطْعَ إِلَّا رَحْمَةً رَحْمَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ کہ مُطْعَ اللَّهُ کی ایک رحمت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک رحمت کی تھی وَلَوْ لَا نَهَا عُمَرُو لَمَا اُحْتِجَ إِلَى الزِّنَا عَبَادًا اگر عمر اسے حرام نہ قرار دیتے نہ منا کرتے تو لوگ زنا کبھی بھی نہ کرتے اب آپ کے سامنے المحلہ ابن حضم کی اور جل نمبر ہے نو اور یہاں پر یہ مسئلہ انہوں نے دوبارہ ڈسکس کیا وہ اپنی رائے دیتے ہیں وَلَا يَجُوزُ نِكَعُ الْمُطَعِ وَهُوَ نِكَعُ اِلَى أَجَلِن اور یہ مُطْع ایک نِکَع ہوتا ہے پس پہلی بات یاد رکھیں کہ نِكَع مُطْع نِکَع ہی ہے یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نِکَع نہیں ہے نہیں نِکَع ہی ہے ان کے نزدیک وَلَا يَجُوزُ نِكَعُ الْمُطْعِ اب اس کے ڈیفنیشن کیا ہے یہ نکاح ہے کہ جو خاص مدت کے لیے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا جبکہ ایسا نہیں ہے خلیفہ دوم نے اس کو منسوخ کیا ہے اب اس کے بعد یہ اصل جو موضوع ہے وہ یہ کہ ابن حضم بھی کہتے ہیں کہ ثابت ہے کہ یہ جائز تھا بعد رسول اللہ کہ کچھ لوگ اس کو بعد رسول اللہ جائز سمجھتے تھے کون جماعتم من الصلف رضی اللہ عنہم منہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم اسما بنت ابی بکر اور باقی وہی نام ہیں اور پھر اس کے بعد جناب جابر کا وہ والا موضوع ہے کہ یہ چیز جائز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور خلیفہ اول اور دوم کے دور میں اور خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا اعلام السنن یہ کتاب ہے مولانا زفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی اور اس میں جو انہوں نے نظریات حاصل کیے ہیں یا جن کی تقاریر کو لکھا ہے وہ تھے اشرف علی تھانوی صاحب گیارویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے ففٹین نائن اور یہاں پر بھی یہی موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان ابن حضم رحم اللہ قد ثبت علی تحلیلہا بعد رسول اللہ کہ ابن حضم سے نقل ہوا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسحاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کو جائز مانتے تھے اور ان میں سے جو خاتون تھی وہ کون تھی اسما بنت ابی بکر اور بعد میں وہی والا موضوع ہے کہ جناب جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ اور خلیفہ اول دوم دونوں کے زمانے میں حلال تھا خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا پس ایک ہی ہم نے موضوع ڈسکس کر لیا کہ جناب اسما بنت ابو بکر نے خود اس کو انجام دیا ہے دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب اسما بنت ابو بکر اسی متعتنسہ کو حلال مانتی تھی اور اس کی تصریح کتب اہل سنت میں بہت زیادہ واضح ہے اب یہ ایک موضوع آتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اسے حلال مانتے تھے اور شاید اسی وجہ سے ایک چڑھ تھی کیونکہ جناب اسما بنت ابو بکر کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ متع کے ذریعے سے پیدا تھے تو وہ شاید اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یا اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ دوم کی زیادہ اطاعت کرتے تھے بنیزبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہٰذا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس اس موضوع میں ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ اور لوگ کہتے ہیں قال عمر وقال ابو بکر تو ان کی آپس میں بحث ہوئی اور صحیح مسلم میں لکھا وائے اور بحث سے پتا چلے گا کہ اس شخص میں یعنی عبداللہ ابن زبیر میں کتنی شدت تھی کہ وہ جلیل و القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے اگر اس کو علمی اختلاف مانے بھی لیا جائے تو ان کو یہ شخص دھمکا رہا ہے گو کہ یہ پہلے قید بھی کر چکا تھا جناب محمد حنفیہ کو جناب عبداللہ ابن عباس کو اور پھر جناب حضرت مختار رضوالن رضوالہ علیہ نے اس شخص کے چنگل سے جناب عبداللہ ابن عباس کو آزاد کروایا اور وہ آخر عمر میں نابینہ بھی ہو گئے تھے یہ بات بھی واضح رہے کیونکہ اس روایت میں موضوع آئے گا اس کے بعد یہ اس کو ان کو جلاوطن کر دیا تھا عبداللہ ابن زبیر نے طائف کی جانب اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے صحیح مسلم آپ کے سامنے ہیں جل نمبر تین ہے اور فہرست آپ کے سامنے ہیں پہلے مرحلے میں بابو نکائل مطعہ نکائل مطعہ کا حکم اب آپ کے سامنے ہیں حدیث نمبر 3429 مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اب آپ تصور کریں کہ یہ ایک سو کالد صحابی جو صحابہ صغار میں سے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ ابل کے اصحاب میں سے جو ماہر علوم قرآن بھی ہیں اور ان کے سگے چچہ ازاد بھائی بھی ہیں ان کی توہین کر رہا ہے اور در حقیقت اللہ سبحانہ وآلہ کی مشیط پہ اتراز کر رہا ہے کسی کے جسمانی نقائص کا مزاق بنا رہے ہیں یہ صاحب اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے ایک صحابی کی کہ جو سو کالڈ ایک صحابی کے جو اہل سنت کے نزدیک ان کا ساتمہ خلیفہ بھی کچھ دن رہا ہے اور وہ ایک صحابی رسول کو اندھا کہہ کے ان کا مزاق بنا رہے ہیں اور اس کے بعد کنایتاً ان پر اٹیک کرتے ہیں وہ لوگوں کو متاک جواز کا فتوہ دیتے ہیں وہ ایک آدمی اب وہ کون ہیں حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عباس پر تعریض کر رہے ہیں یعنی ایک پان مار رہے ہیں کنایا مار رہے ہیں اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے عدب اور بے فہم ہو پس عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی رسول بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ماہر علوم قرآن کی نگاہ میں ایک بدتمیز بے عدب اور بے فہم شخص تھا اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو بدتمیز اور بے عدب کہا جا سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ جی اردو میں ترجمہ کرنے والے نے بھی ان کا یہی ترجمہ کیا ہے اور جب صحابی نے ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے ایسے ہوں گے یا یہ کہ صحابی جھوٹ بول رہے ہوں گے بس عبداللہ ابن عباس کا تو بہت بلند مقام ہے ان کے لیے کہا جا سکتا ہے اور واضح نظر آ رہا ہے جب کسی کے نابینا ہونے کا مزاق بنائیں تو وہ شخص واقعاً بدتمیز بھی ہے اور بے عدب بھی ہے یہ فرماتے ہیں میری عمر کے قسم بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاہ مطعا کیا جاتا تھا ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی تو ابن زبیر نے کہا ان ابن زبیر نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر دیکھو بے خدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جس کے تم مستحق ہو گئے تو میں رجم کر دوں گا اب یہاں پر تصور کریں کہ یہ صفحہ اول کے جلیل قدر صحابی مطع کو حلال سمجھ رہے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ تم کر کے دیکھو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا یہاں پر سوال ہو گیا جو شور مچایا جاتا ہے صحابی کلہم ادول اور اصحابی کا نجوم بے ایہم اقددائتم احتدائتم اگر ہم عبداللہ ابن عباس کی رائے کو مانتے ہوں اور اگر ہم خصوصا جناب اسمہ بنت ابوبکر کی رائے کو مانتے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ایک اڈا یاشی کا چلا رہے تھے یا یہ زنا کرتے تھے اور کرواتے تھے اور یہ بدماشی کی دکانیں چلا رہے تھے یہ متا کی اولاد تھے تو یہ جو ہمارے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے یہ زبان آپ کو استعمال کرنی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں کیونکہ یہ زیادہ مستحق ہیں اور اگر ہم بھی مستحق ہیں تو فرض کریں کہ ہماری عمر اگر سو سال کی ہوگی تو ہم تو سو سال اس کے مستحق مانے جائیں گے ان کو تو آپ چودہ سو سال انگالیوں کا مستحق مانیں گے تو یہاں میں پتا چلتا ہے کہ یہ علمی اختلاف نہیں تھا یہ ایک سیاسی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت والا موضوع تھا ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن صیف اللہ نے خبر دی کہ اس اسنا میں جب وہ ان صحب یعنی ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متا کے بارے میں ان سے فتوہ مانگا تو انہوں نے اسے اس کے جواز کا حکم دیا تو اس پر ابن عبی عمرہ انساری نے ان سے کہا ٹھہریے انہوں نے کہا کیا ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے امام المتقین کے اہد میں کیا تھا یعنی یہ متا کیا تھا تو یہاں سے پتا چلا کہ عبداللہ ابن زبیر اور جناب عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو گفتگو ہے تو یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ایک موضوع تو تھا شرح معانی الاثار تحاوی کی جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے چوبیس باب و نکائ المتع تو یہاں پر بھی بات واضح ہو جائے کہ متع نہیں کہہ رہے بلکہ نکائے متع کہہ رہے ہیں اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ سید ابن جبیر سے قال کہ سید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن زبیر کو کہ وہ خدبہ دے رہے تھے اور اس کے بعد ایک کنایا مار رہے تھے تاریز کر رہے تھے ابن عباس سے اور ان کے اس قول کی کہ وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے تو ابن عباس نے کہا تو ابن عباس نے کہا اپنی ماں سے یہ جا کے پوچھے اگر یہ سچا ہے اور پھر جا کر پوچھا اپنی والدہ سے کہ ابن عباس نے کہا کہ جب ان کی والدہ نے اسمہ نے کہا کہ ہاں ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں تو ابن عباس نے اس پر کہا کہ اگر عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہے تو میں نام بتاؤں مردوں کے قریش میں سے کہ جو پیدا ہوئے اس متع کے ذریعے سے فیہا اس متع میں پیدا یعنی اس متع کے نکاح میں پیدا ہوئے تو یہاں پہ آرہا ہے فیہا بعض زگاہ آئے گا منہا فیہا کا ترجمہ ہوگا جو اس متع کے نکاح میں پیدا ہوئے منہا سے ہو جائے گا جو اس متع کے ذریعے سے پیدا ہوا نخب الاخبار فی تنقی مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار علامہ بدر الدین اینی کی ہے جل نمبر دس ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے سمعتو عبداللہ ابن زبیر اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یس الامہ انکانا صادقان اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے اگر یہ سچا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں لو شئتا سمیت رجالا من قریش ولدو فیہا اسنادوہو صحی ورجالوہو ثقات اتحاف المحرہ کہ جو ابن حجر اسقلانی کی ہے اس میں جل نمبر سات تو یہاں پر بھی پورا یہی موضوع ہے حدیث نمبر ہے سیون فور ایٹ تھری میں پورا یہی موضوع ہے کہ آخر میں کہا لو شئتا لَا سمیت رجالا من قریش ولدو منہا کہ جو اس کے ذریعے سے قریش کے مرد پیدا ہوئے ہیں اگر یہ چاہتا ہے تو میں ان کے نام لوں پھر اسی جل نمبر ساتھ میں دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ ایک طرح سے تانہ مار رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے ابن عباس کو یہ کہہ کے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہا ہنا قوما اعماللہ قلوبہم کما اعمالبصارہم کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور جس طرح سے ان کے دل اندھے ہیں وَهُمْ يُفْتُونَ فِلَمُطْعَ اور وہ فتوہ دیتے ہیں مطا کے بارے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے فَقَالَ ابن عباس فَلْيَسْعَ الْأُمَّهُ کہ اپنی ماں سے پوچھو فَسَعَلَا فَقَالَ صَدَقَ ابن عباس اور اس کے بعد یہی فرمایا اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے نام لوں قریش میں سے جو اس مطا کے ذریعے سے پیدا ہوئے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں آخر میں یہ اپنی رائے دیتے ہیں ان ساری باتوں سے بلکل واضح ہو گیا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے مطا تنسا ہے نہ کہ مطا تنحج شرح الامدہ فی بیان مناسق الحج والعمر لشیخ الاسلام ابن تیمی اب زیادہ شور جو ہیں وہ وہاں بھی مچاتے ہیں لہٰذا ان کی خدمت میں ابن تیمیہ کا یہ ہم نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے اور جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے فائف تھرٹی فور اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ سب سے اوپر کی جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھ لیں وہ کہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں لیکن اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ جب عمر نے اراد اینہا ان المطعہ کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ مطعہ سے روکا جائے تو عبی ابن کعب نے کہا کہ یہ ایسی بات نہ کرو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متا کیا ہے پھر اس کے بعد جو بڑا سا ایرو لگا ہے یہاں پر ان سعید ابن جبیر وہ پوری روایت ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وطالعہ نے اندھا کیا ہے جس طرح سے کہ ان کے دل اندھے ہیں اور اس کے بعد کہا کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں تو جناب ابباس نے فرمایا کہ جاؤ ابنی ماں سے پوچھ لو اس کے بعد کہا کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں کے نام میں بتاؤں کون متا سے پیدا ہوئے تو میں بتاؤں گا اور آخر میں یہاں پر جناب ابن عبداللہ ابن عباس سے یہ موضوع ڈسکس ہوا اور خود یہاں پہ ہیں ابن عباس کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متا کرتے تھے بعد میں منع کیا ابو بکر نے و عمر نے متاسے فقال ابن عباس اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اقولو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یقولونا نہا ابا بکر و عمر کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جی عمر اور ابو بکر نے منع کیا المسند لئمام احمد الحنبل اور جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے فورٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے تھری ون ٹو ون اور یہاں پر یہی موضوع انہوں نے ڈسکس فرمایا کہ متعا کے بارے میں اور اس کے بعد فرماتے ہیں پس یہاں بھی واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بہت ساری جگہ اہمیت نہیں دی گئی جس طرح سے جناب عمر نے اپنے زمانے میں بدت شروع کی کے تین طلاقوں کو ایک وقت میں جاری کر دیا جائے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسلام کا ایک قانون جس کو کہا جاتا ہے محلل یا حلالہ والا موضوع اس کو بڑا خراب کر کے قرآن کے مزاخ کا سبب بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور گزارش ہے سننے والوں سے کہ جو بھی تحمت لگاتے ہیں اب وہ یہ ساری تحمتیں جناب ابو بکر کی صحبزادی اور جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبدالجابر ابن عبداللہ انساری جناب عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحاب پر لگائیں اور اس بات کو جان لیں کہ یہ کام حلال تھا اور جو کام بھی شریعت میں بے عنوانے شریعت حلال رہا ہو اور بعض اصحاب کے نزدیک یہ بعد میں بھی حلال تھا اس کا مزاخ بنانا در حقیقت شریعت کا مزاخ بنانا ہے آپ نہ مانتے ہو تو نہ مانیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کا کوئی اولوالعمر اس وقت بھی فتوہ دے سکتا ہے کہ دوسری شادی حرام ہے لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہے تو آپ کا تو کوئی بھی خلیفہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن ہم خدا بن تبارک و تعالی کی کتاب اور کتاب کو سمجھتے ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ